جلال کے بادشاہ خداوند یسو مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں آپ جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ خواہ سکائپ آئی ڈی پر ہیں یا فیس بک پر لائیو ہیں آپ سبوں کی خدمت میں یہ خاکسار آجرات آداب بجاناتا ہے اور خداوند کا پھر سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اس کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی کہ آج پھر میں آپ کے ساتھ مل کر کلام کی ان گہری اور امیق باتوں کو کچھ وقت کے لیے سیکھنے والا ہو سکوں ہم اہدِ عطیق میں ہیں اور تواریخ کی قطب کا مطالعہ کر رہے ہیں ابھی تو ہم پہلے تواریخ میں ہیں یعنی تواریخ کی پہلی کتاب میں ہیں اور اس پہلی کتاب کا آغاز ہی بڑا مشکل اور بڑا دشوار کنا رہا یعنی پہلے باب سے نو باب تک ہم آدم سے لے کر ابراہم اور پھر اس کے آگے بنی اسرائیل کا اور ان کے بزرگوں کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں یعنی ان کا نسب نامہ دیکھتے ہیں اور زیادہ تر دیکھا جائے تو یہاں پر کافی مشکل مشکل عبرانی نام ہے اور میں بارہا بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی بار ہم نے جب کلام مقدس کو اور خاص کر اہد عطیق کو کھولا ہوگا اور سلسلہ وار متعلیہ کیا ہوگا تو ممکن ہے کہ ہم تواریخ کی اس پہلی کتاب کے پہلے نو ابواب کو سکپ کر جاتے ہوئے ہوں کیونکہ کافی مشکل نام ہے بعض اوقات انسان سوچتا ہے مجھ سے صحیح تلفظ نہیں ہو پائے گا بعض اوقات بندہ سوچتا ہے نام ہی تو ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی حد تک یہ بوریت کا سبب ہوں گے اور میں نے آپ کو اپنی ذات سے بھی ایک مثال دی تھی کہ جب میں نے پہلے پہل ابھی مسیح میں ٹوٹلی نیا تھا بلکہ ابھی مسیح کو پایا نہیں تھا اور میں نے متی کی انجیل کا آغاز کیا اور جب میں نے وہ نصب نامہ دیکھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ متی کی انجیل کے پہلے باب میں کافی حد تک نصب نامہ ہے اور جب اس نصب نامہ کو میں نے دیکھا نام 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 اور اس کے بعد میں اپنے آپ میں کچھ بوریت فیل کرنے لگا اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا لیکن ایک بات جو برسوں بعد میں نے سیکھی اور جانی وہ یہ کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں جی یہ خدا کا کلام ہے اور خدا نے یہ باتیں یعنی خاص کر یہ جو نام اور نام اور نام اور نام بخشے ہیں یعنی لکھے ہیں اس نے لکھوائے ہیں اس شجرہ نصب میں نہ صرف یہاں بلکہ بائبل میں اور بھی کئی متعدد مقامات پر مختلف نام ہم دیکھتے ہیں شاید ہمارے لیے ذرا مشکل نظر آتے ہوں لیکن خدا کا ان ناموں کے دینے کے پیچھے خاص مقصد اور مدعا تھا یہ نو ابواب ایسے ہی اس نے نہیں لکھوا دیئے پاک روح کی تحریک سے اس کا کوئی مقصد تھا تو اس لیے یہ ابواب لکھوائے گئے پاک روح کی تحریک سے بزرگ ازرا کاہن کے وسیلہ سے اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی کلام مقدس کے طلباء اور طالبات ہونے کی حسیت سے بہت اچھا ہوگا کہ ہم ان ناموں کا اور ان کے پیچھے جو خدا کا موقف اور مدعا اور مقصد تھا اس کو جاننے کے لیے ذرا محنت کریں وقت گزارے تلفظ صحیح کسی حد تک ممکن ہو تو صحیح تلفظ ادا کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان ناموں کی بابت یا ایک گروپ جو ناموں کا ہے اس کی بابت ہم تحقیق کریں مختلف تفاصیر پڑھیں اردو میں تو اتنی کوئی زخیم کتب نہیں ہے لیکن تاہم پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے میرے کہنے کا بطلب یہ ہے کہ سٹیڈی کرنی چاہیے ان ناموں کے پیچھے یا ناموں کے ایک گروپ کے پیچھے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے جب میں آج جو حوالہ میرے سامنے ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا یعنی تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا چار باب اور اس کی پندرہ آیت سے تئیس آیت تک آپ کے سامنے رکھوں گا یہی حوالہ آج میرے لیے دیا گیا اور جب میں اس حوالہ کو پڑھتا ہوں تو پیچھے سے جو سٹیڈی چلی آ رہی ہے وہ یہودہ کی نسل یعنی بنی یہودہ یہودہ کی اولاد کے شجرہ نسب کا بیان ہو رہا ہے با الفاظ دیگر میں یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کر آگے نسب نامہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب جب یہودہ پر کی بات آتی ہے تو وہ مختلف خاندانوں کے اعتبار سے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس باب کے تقریباً میڈ تک کیونکہ اس کے بعد ہم شمعون کی نسل اور پھر اس کے بعد روبن کی نسل اور اوروں کی نسل یعنی نسل سے مراد ایکچولی شاید یہ لفظ اتنا صحیح نہیں ہے لیکن نسب نامہ ہم کہیں گے یا شجرہ نسب ہم کہیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو یا اولادِ یہودہ اولادِ شمعون اولادِ روبن اور باقیوں کی یہودہ کا نام سب سے پہلے ہونے کی اگرچہ بہت سری وجوہات ہیں آپ کو بھی معلوم ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس کا نام اس شجرہ نسب میں سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ اس یہودہ کے قبیلہ سے یہودہ کا ببر میری اور آپ کی نجات کا بانی تمام جہانوں کا منجی لشکروں کا خداون میرے اور آپ کے گناہوں کا بارے گران اٹھا لے جانے والا اس دنیا میں آیا اور ہم اس خداون یسو مسیح کہ جب بیکراؤنڈ اور پیسے منظر کو فیزیکلی جسمانی ماں کے پہلو کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہودہ سے اور آگے لائن ملتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے لہٰذا آج جب میں ان آیات پر بات کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا چنا جاؤں گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس سبب سے ان کی شہرت یا ان کی پہچان یا ان کی مشہوری ہوئی یا معروف ہوئے اور وہ کیوں ایسے کہلائے گئے ہیں مثلا پندرہ آیت سے اور یفنہ کے بیٹے کالب کے بیٹے یہ ہیں ایرو اور ایلا اور نام اور بنی ایلا اور کنس اور یاد کیجئے گا کہ یہ جو کالب ہے یہ وہی کالب ہے جس کو ہم بزرگ ییشو کے ساتھ کالب کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بہت سارے عظیم کارنامو کی بابت آریڈی ماضی کی کتب کا بتالیا کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں یعنی یہاں پر کالب کے بیٹوں کا نسب نامہ ہمیں نظر آتا ہے اور پھر سولہ آیت میں اور یہاں لیل کے بیٹے یہ ہیں یہاں لیل کے بیٹے یہ ہیں زیف اور زیفہ تیریہ اور اسریل میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا بیبی ہونے والا ہے ہمارا بیبا ہونے والا ہے تو کوئی ایسا نام بائبل سے ہمیں بتائیں کہ وہ نام رکھے جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ان کتب کا بتالیا کر رہے ہوں یا ہمارے ساتھ ہوں تو بہت سارے ایسے نام ہمیں ملتے ہیں جو بڑے خوبصورت نام ہیں اور ان ناموں کو ہم اپنی آل اولاد کے لیے مختز کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اردو دان اگر ہیں اور آپ کاموسل کتاب کو لیں اس میں بڑا خزانہ ہے الفاظ کا تو ان عبرانی ناموں کے میننگز بھی آپ کو وہاں پر مل سکتے ہیں شاید سب ناموں کے تو نہیں ملے اس کے لیے آپ کو گوگل سرچ کرنی پڑے لیکن آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے ہم ان ناموں کے میننگز کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو اور زیادہ طویل کام ہو جائے گا میں ان ناموں کی طرف نہیں جا رہا لیکن فیلحال صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کانب کی اولاد کا یہاں پر ذکر ہے اور پھر اس کے بیٹوں کے بعد بیٹوں کا جیسے ستر آیت میں اور ازرہ ازرے کے بیٹے یہ ہیں یتر اور مرود اور عفر اور یلون اور اس کے بطن سے مریم اور سمی اور استمو کا باپ اسبا پیدا ہوئے اور اس کی یہودی بیوی کے اس سے جدور کا باپ یرد اور شوکو باپ شوکو کا باپ حبر اور زنوح کا باپ یکوتیل پیدا ہوئے اور فیراؤن کی بیٹی بیٹی بیٹیہ کے بیٹے جسے مرید نے بیا لیا تھا یہ ہے چونکہ آج میں کافی وقت ان باتوں پر اور اس کلام کے حصے پر گزارا ہے مطالعہ کرنے میں کئی گھنٹے صرف آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو اس مطالعہ کے دوران مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اصل میں یہ جو لفظ شاید کچھ حضرات مرد پڑھیں جیسے سترہ آیت میں بھی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اٹھارہ آیت کے اینڈ پر بھی دیکھتے ہیں ایکچولی یہ مرد نہیں ہے انگریزی میں لفظ مرد ہے اس کو ہم اسی انداز سے پڑھیں تو اچھا ہے لیکن ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ ہم سب کی اردو عدب خوب ہائی پیمانے پر ہو ضروری نہیں ہے تو اگر کوئی ناموں کی غلطی ہو بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں انکرج کروں گا کہ اگر ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو کی بائبل میں جو الفاظ ہیں اس کے مطابق ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ میں بہتر اور بہتر نام کا تلفظ کر سکھوں تاکہ میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی کوئی غلط فہمی کی بات نہ ہو اب یہودہ کی نسل کی بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ گروپس کی صورت میں یا یوں کہنا چاہیے کہ خاندانوں کی صورت میں ان کو ان کے کاموں کے سبب سے بھی پہچانا جاتا تھا ان کا پیشہ کیا تھا اس سبب سے ان کو پہچانا جاتا تھا ہم ان کو چودہ آیت کے مطابق جیسے کال بھی دیکھ چکے ہیں وہاں پر ان کو کاریگر کہا گیا ہے دا کرافٹس میں ان کے کام بڑے کاریگری کے اور باریکی کے تھے اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کچھ اور شعبوں کو بھی دیکھیں گے جو انہوں نے اپنائے کوئی ان کا پیشہ تھا ان کے علاقے بھی مختص ہو گئے اور ان علاقوں کے نام بھی ان کے پیشوں کے اعتبار سے رکھے گئے اور ہیں بھی جیسے کوئی وادی ہے اور اس وادی کو وہاں پر رہنے والے لوگوں کے پیشہ اور کام کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے مثلا آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں سرزمین پاکستان میں جن میں پرانے وقتوں میں جو لوگ وہاں پر پیشہ ور رہتے تھے ان پیشہ ور لوگوں کے اعتبار سے یا جو کام وہاں پر ہوتے تھے ان کاموں کے اعتبار سے ان علاقوں کو پہچانا جاتا ہے مثلا سب کچھ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن راولپنڈی میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے تیلی محلہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی تو اس کو تیلی محلہ کہا جاتا ہے یا گجر خان کوئی وجہ تھی تو اس کو یہ نام دیا گیا یا کئی اور پہلوں کے اعتبار سے ترکھانہ دا محلہ لواری گیٹ یہ کوئی خاص وجود تھی تو ان جگوں پر ان علاقوں کے نام اسی طرح سے رکھے گئے ہیں لہذا یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی ہے کہ جیسے آج کل بہت سارے علاقوں میں آپ کے ذہن میں اور نام بھی آ رہے ہوں گے لیکن خیر اچھا ہے کہ آپ کے پاس یہ ناموں کی فرزت ہے مختلف علاقوں کی لیکن یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے خدا کے کلام کے مطابق بھی جہاں جہاں وہ لوگ آباد تھے ان علاقوں میں دودی محل اور فلاں 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 یہ بائبل کی بات نہیں کرنا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو اسی کام اور اسی پیشہ کے اعتبار سے جانا جانے لگا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لوگ بڑے دولت من تھے جن کی ابھی میں نے بات کی ہے سترہ اور اٹھارہ آیت میں بہت دولت من تھے اپنی کاریگری کے اعتبار سے اپنے شعبہ کے اعتبار سے یہ معمولی لوگ نہیں تھے اور یہ بھی یاد کیجئے کہ کوئی معمولی لوگ ہوتے تو فیراؤن کی بیٹی ان کے ساتھ بیا یا شادی کبھی بھی نہ کرتی ایک پرنسس عام بندے سے ناممکن سی بات نظر آتی ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زنو کا باپ یکوتیل پیدا ہوا اور فیراؤن کی بیٹی بیٹی کے بیٹے جسے مرید نے بیا لیا تھا یہ ہے یعنی مرید نے فیراؤن کی بیٹی کو بیا لیا تھا اور جب میں ان آیات پر گور کر رہا تھا تو مفسرین یہ بتا رہے تھے کہ اصل میں یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب یہ مصر میں تھے اس وقت کی بات نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مصر سے نکل کر بیابان میں تھے اس وقت کی بات ہے اور اب چونکہ ایزرا ماضی کا شجرہ نسب لکھ رہا ہے یہاں کے یہاں نہیں کنورشن اس کی زندگی میں ہوئی اور پھر یہ ایک ہوئے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کتنا اچھا ہو کہ بجائے اس کے کہ کوئی ہماری طرف سے ویسے جو لائٹ میں جو نور میں جو اجالے میں ہوگا وہ تو تاریخی کی طرف کبھی جائے گا نہیں لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرف سے دریا پار کر کے اس طرف آنا چاہے تو لازم ہے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے ایمان لائے باقی ساری باتیں بعد کی ہے آج بھی ایک غیر مسیحی سے بات ہو رہی تھی اور خدا کا شکر ہے کہ وہ سنتا ہے اور بہت مسیح کے قریب ہے کسی اور ملک کی بات کر رہا ہوں لیکن ٹیلی فونک میری بات چیت اس شخص کے ساتھ ہو رہی تھی اور یعنی بغیر نام بتائے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداون اس کی زندگی میں اچھمبہ کرے موجزہ کرے اور وہ خداون کی طرف ارجول آئے تو یوں لگتا ہے اور ہمیں مفسرین گئی یعنی 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 خدا کی پیروکار ہو گئی اس کو ماننا شروع ہو گئی اور اس کی دی ہوئی شریعت کے احکام کی بجا آوری کرنے لگی بدھ پرستی کو اس نے چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے بھائے بھائے اور یعنی خیر باد کہہ دیا اور اسرائیل کے خدا کی وہ پیرو ہو گئی اور اگلب ہے کہ بیابان میں جب وہ سرزمین کنان کی طرف آ رہے تھے تو بیابان میں ان کی شادی ہوئی ہو لیکن یہ علماء کا خیال ہے اب آگے آیت انیس اور ہودیہ کی بیوی نہم کی بہین کے بیتے قائلہ جرمی کا باپ اور استمو معاقاتی تھے اور سمون کے بیتے یہ ہیں امنون اور اروینہ بن ہنان اور تیلون اور یسائی کے بیتے زوہد اور بن زوہد تھے ان ناموں میں سے ہم زیادہ تر ناموں کو نہیں جانتے اتنے زیادہ ان ناموں سے ہماری واقفیت نہیں ہے لیکن امنون کے نام کو ہم جانتے ہیں کیونکہ اہد اتیق میں اس کا ایک اہم کردار تھا اب جب ہم یہودہ کی نسل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر یسائی کے بیٹوں کے بعد سیلا کے بیٹوں کا جو نسب نامہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تھوڑا سا بیان کروں گا کیونکہ یہ اکیس بائیس اور تئیس یہ تین آیات آج کے لیے اختتامی اور آخری آیات ہوں گی یہاں دیکھا ہے اور سیلا بن یہودہ کے بیٹے یہ ہے دیکھئے یہودہ سے الگ جو جو بیٹے تھے ان کی اولاد کا شجرہ نسب نامہ آگے بیان کیا جاتا ہے ایر لکہ کا داپ اور لادہ مریسہ کا باپ اور بیت ایش بی کے گھرانے جو باریک کتان کا کام کرتے تھے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس جس پیشہ کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس پیشہ کے اعتبار سے وہ پہچانے جانے لگے اگر وہ موسی کی کے اعتبار سے معروف تھے تو پھر ان کو موسیقی کے اعتبار سے یاد کیا جانے لگا اور یہ لوگ چونکہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے اور وہ بھی کتان جو سب سے مہنگا اور زبردست اور خوبصورت کپڑا اس وقت تھا اس لیے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گیرانے وہ تھے جو کتان کتان کرتے تھے یہ نام ہی ان کا اسی پہلو کے اعتبار سے یہاں پر پڑ گیا اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ہمیں نظر آتے ہیں مثلا 22 آیت میں اور یوکین اور کذیبہ کے لوگ اور یواث اور شراف جو معاب کے درمیان حکمران تھے اور یسوبی لہم یہ پرانی تواریخ ہے قدیم تواریخ جس سبب سے ان کے ناموں کا بہت زیادہ ذکر کنام مقدس میں بہت کم نظر آتا ہے ماسوہ شجرہ نسب کے اس کے علاوہ اور نہیں اور آگے لکھائے یہ کمہار تھے کوئی مختلف کرافٹ یعنی کاری گری کا کام کرنے والے اور کوئی کمہار اور کوئی کپڑے کا کام کرنے والے بنانے والے بننے والے جس سبب سے وہ پہچانے جاتے رہے کہ کون کون ہے کس کی اولاد ہیں اور وہ کام کیا کرتے تھے اور پھر لکھا ہے اور نتائین اور گدیرہ کے بشندے تھے اور وہاں بادشاہ کے ساتھ اس کے کام کے لیے رہتے تھے اور جب اس بادشاہ کی بات آ رہی ہے تو مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ اسیری سے واپس آئے تھے تو بات بابل کی کیونکہ یہ اسیر ہو کر بابل گئے تھے نبو کا نظر ان کو لے گیا تھا جس سبب سے وہاں پر وہ بادشاہ کے ہاں یہ مختلف کام کرتے رہے ہیں اس کی حضوری میں لیکن ایک بات تو جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ آج کی اس ساری سٹیڈی میں یعنی 23 آیت تک کی سٹیڈی میں کہ لوگ اپنے پیشہ اپنے کام کے اعتبار سے پہچانے چاہتے تھے اسی لیے ان کے خاندانوں کے نام بھی اسی پہلو کے اعتبار سے پڑ گئے ہیں اور اب ہمارے لیے جو بات قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خدا ون یسو مسیح نے متھی کی انجیل پانچ کی سولہ میں فرمایا اسی طرح اسی طرح تمہارے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تا کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کریں بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں تو آج ہے نہیں ہے ہم آج کے زمانے میں ہیں وہ لوگ اپنے کام اپنے 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 گریبان تک کر دیکھیں اس روحانی آئینے میں اپنی صورت اور شبیر کو دیکھیں اور پھر اس بات کو خاص کر اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ کیا جو کچھ خدا میری زندگی سے چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا گلیپیو پانچ باب میں ذکر ہے میری زندگی سے آہ یہ نہیں کہیں میں کہوں گا آہ کی زندگی سے کون ہوتا ہوں کہ آپ کی عدالت کرو میں اپنے آپ کی بابت سوچتا ہوں تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کی بابت سوچیں کہ کیا میرے جیون سے میری زندگی سے وہ جو روح کے پھل ہیں وہ نظر آتے دوسرے لوگوں کو کدر لوگ میں ففا کٹن تے نہیں کہیں دے کیا میں نمک اور نور کا کردار ادا کر رہا ہوں میں پھر سے کہوں گا جب میں اپنے آپ کو اس کلام کے آئینے میں دیکھتا ہوں اور اس طرازو پر تولتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس مقام پر مجھے در حقیقت ہونا چاہئے راستبازی پاکیزگی خدا کے حضور مقبول ٹھہرنے کے اعتبار سے ابھی تک وہاں نہیں ہوں وہاں پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں سیڑھیاں 작업 بل ڡٰ ڡٰ حرا